36 کا ہماری بہت آگ کی طاقت امبیقا پر نگر پالی کا نکم کی ایک اور کار گزاری سامنے آئی ہے برسات کے پہلے آننفانن میں کئی وارڈوں میں نو کروڑ کی لاغت سے بنی سڑکیں پہلی بارش میں ہی اُدھڑنے لگی ہیں تصویریں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نرمان کاری میں کتنی دھاندھلی بڑھتی گئی ہوگی جو حاج سے ہی سڑک اُدھڑ جا رہی ہے وہی بی جے پی کے پارشت کا کہنا ہے کہ ٹینڈر میں سڑک نرمان میں پلاسٹک کی اُدھڑ کا بھی استعمال ہونے کی بات کہی گئی تھی جو کیس نہیں کیا ہے دیگم شیطر میں جو سڑکیں بنائی جائیں گی انہیں پلاسٹک گرین ورز کا استعمال دیا جائے گا اور وہ پلاسٹک گرین ورز جو ہیں وہ نگر پالی نگم امبیقاپور پردائے کرے گی کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا کہ نگر نگم شیطر میں جتنی بھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں کڑھی بھی پلاسٹک گرین ورز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اور نیم اور سردوں کو کی کھولیاں بھجیاں لائی گئے گھٹیا نرمان کی حالت یہ ہے کہ بیپکشی نہیں بلکہ ستہ پکش کے پارشت سڑک نرمان میں بھاری دھانگلی کا آروپ لگا رہے ہیں تو اسحانیہ لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ بریشت اچار کا عالم یہ ہے کہ نرمان کاریے کی کچھ ہفتے میں ہی سڑکیں بھٹنے لگی اس میں اس سے پہلے بھی سڑک بن چکا تھا جو اس سے اچھی ستیتی میں تھی اگر نگم کے ادھکاری کے سہ پہ ٹھیکے دارگ گدھارا سمپنڈ برشتہ چار کیا گیا ہے عام جنتے کو پیسے کا درپیوگ کیا گیا ہے ابھی کچھ مہنا کچھ ہفتہ ہی ہوا ہے اور روڈ بنا ہویا فیر اکھڑنا ہی چال ہوگا ہے برسانی بس یہ ہی ہے کہ جو روڈ بنا ہے وہ مطلب اچھا قوالیٹی کا نہیں بنا ہے اکھڑ رہا ہے ایسا نہیں کہ اس دھاندلی کی خبر اوپر تک نہیں ہے جب ہم نے اس بارے میں مہاباور سے بات چلنی چاہیے تو وہ پھول رشتہ چار پر بات نہیں کرتے ہوئے جو روڈ بے ٹھیکے دار کا بچاؤ کرنے ہمارے انجینئروں کے دورہ نیرکچر میں بھی پایا گیا ہے اس وڑکوں میں بیچ وچ میں بیچ اپڑ گیا ہے اس تحتوے میں چونکہ تین سال کا مینٹیننس بھی ہے ان کے اس میں ہے اور ان کو اس روڈ کو گوبارہ بیچنگ کرنے کے لکھا گیا ہے مہاباور کا یہ بیان بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ دھاندلی کے ساتھ برابری سے کھڑی ہیں جواب اس پر دینا تھا کہ آخر یہ بھرست اچار ہوا کیسے اور ہوا تو کاربائی کیوں نہیں ہوئی لیکن مہاباور تو سالکوں پر ٹھیکڑے لگانے کی بات کر رہی ہیں سیوگی امیتیش اس وقت ہم ایسا جڑے ہوئے امیتیش نو کروڑ کم نہیں ہوتا کیا یہ مانا جائے کہ بندربانٹ برابر ہوئی ہے کیا افسر کیا ٹھیکے دار سیوگی بات یہ ہے کہ پہلے تو تین ورس تک چار ورس تک سہر کی جنتہ جو ہے آپ لوگ ہیں وہ نرمان کو ترہتے رہے سڑکوں کو ترہتے گئے اور جب سڑک بننا بھی شروع ہوئی تو اکھڑنا چند گھنٹوں میں ہی وہ سڑک اکھڑنے لگی اور یہ جو ہماری خبر ہے لیتی اس پوری خبر میں جو سکتہ پکش کے لوگ ہیں وہ بھی ذات کا بیروت کر رہے ہیں کہ دین علاقوں میں سڑک کافی اچھی کسی میں تھی وہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اوپر سے سڑک بلٹی نرمان کے نام پر سڑک پر نرمان کرا دیا گیا جبکہ وہ سڑکیں پوری طرح اچھی تھیں ایک آت دو جگہ دکھتے تھے جن پر پیٹ ریپیرنگ کر کے کام کیا جا سکتا تھا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پورے سہر میں ابھی بھی کئی سلیوں اور کئی محملیں ہیں کہ سڑکیں خراب ہیں لیکن وہاں پر نرمان نہیں کرایا گیا صرف اپنے ٹھیکے داروں کو فائدہ پہنچانے کے نام پر یہ پورا کام کیا گیا ہے چلی بہت بہت دھنیواد امیتیش اس تمام جانکاری کے لیے سایوگی امیتیش یہ جانکاری دے رہے تھے اور نو کروڑ کی لاغت کی سڑک کچھ وقت میں اکھڑ جائے لیکن اس وقت ہم بھوپال کا رکھ کریں گے بہت بہت